بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر کسی بندے پر تضاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے متاثر حصے پر دودھ ڈالیں جب تک دودھ پھٹنا دودھ ڈالتے رہیں جتنا دودھ ڈالا جائے اتنا ہی مریض کے لئے پیدہ مند ہے جس کی آواز بیٹھ جائے وہ صوف کے دانے چوس لے گلا اسی وقت کھل جائے گا نید میں خراتے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسو کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو زندگی بار خراتے نہیں آئیں گے جھوڑوں کے درد کے لئے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چوست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک بلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا چہرے پر بند گوبی کا چھلکہ لگا کر سو جایا کرو چہرے کی جنیاں ختم ہو جاتی ہیں کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لسن کا ایک دھانہ رکھ کر سو جاؤ سبو کو درد غائب ہو جائے گا کانے کے فوراں با سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ بھوکا سو جانا زیادہ صحت من ثابت ہوگا ایک گلاس پانی پینے سے دماغ چودہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پیو اپنے بچوں کو چائے ہرگز نہ پینے دیا کریں کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غزائیت ملتی ہے زہم کی سوزش کو دور کرنا ہو تو پیاس کو جلا کر اس میں حلطی ملا کر زہم پر لگائیں جن کا میدہ خراب رہتا ہو وہ پانی میں اس بغول ملا کر زنہ نہار مو پی لیں اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھولیں بال گناہ بند ہو جائیں گے بدحضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کے پانی پینے سے پھوری بدحضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے کسرز سے جھوٹ بولے والے دوسروں کا جھوٹ پکرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ کر کرو کہ اپنے گناہوں کو دونے جا رہے ہو جس بندے کو شگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گوڑا پیدا ہوتا ہے دستو خان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو کابو میں رکھو کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو کابو میں رکھو کسی محفل میں جائیں تو اپنی زبان کو کابو میں رکھیں نمکین چیزیں کا باکسرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مذہر ثابت ہوتا ہے کشک خانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح سام شہد کا ایک چمچ چھے دانے کالی مرچ ملا کر کالے انشاءاللہ خانسی میں آرام ملے گا اور خانسی ختم ہو جائے گی کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے اگر دانت میں سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں پھر اچھی طرح دھولے دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے چہرے پر بڑاپا آنے لگے تو انار کا جوس بھی اور زتون کا استعمال کرو پالک کینسر جیسی بماری سے بچاتی ہے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریا کرو ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا استعمال بہترین علاج ہے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر موچ آ جائے تو اس پر بڑکی ٹکوڑ کریں لٹکی ہوئی جیلد اور جھڑیوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے زیادہ پیاس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھڑیاں پڑھ سکتی ہیں کھانے کے فوری بار نہانے سے فالش ہونے کا خطرہ ہے ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چھٹکی بار پھٹکری تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیمن کا ٹکرا سر پر ملے خشکی ختم ہو جاتی ہے پیٹ کی تمام بماریوں سے نجائے چاہتے ہیں تو پدینے کے پتے چبھاتے رہا کریں تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لکوڑیا ٹھیک ہو جاتا ہے سنگارہ مردانہ کمزوری میں مفید ہے زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں زیادہ نمک کا استعمال بلیڈ پریشر بڑھاتا ہے سیکل چلاو اور ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولے کی بیماری ختم ہو گی اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی داچی نہیں ملا کر کھا لے تو کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کریں اجوہ خجور کی گٹلی سمیت کھا لیا کرو ساری زندگی دل کی بماری نہیں ہوگی شگر والے مریض چکندر اور شکرگندی کے استعمال سے گریز کیا کریں سنت کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں دماغ کمزور نہیں ہوگا گھڑے خراب نہیں ہوں گے گھٹنے تاندرست رہیں گے دل کا وال بند نہیں ہوگا ریڈ کی ہڈی مضبوط ہوگی زیادہ کھانسی آئے تو خوشک میوہ کھاؤ املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے چنے کی دال کھاؤ بہار نہیں ہوگا بھونے ہوئے چنے کھایا کرو یہ میدے کو صاف کرتے ہر میدہ صاف ہو تو چیرے پر رونک آتی ہے گھٹنوں میں درد ہو تو زتون کا تیل لگاؤ دبلے پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو زیادہ سلاعت کا استعمال کرو مٹاپہ کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پی سی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں اُبال کا صبح و شام لے وزن کم ہو جائے گا ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو پانی کے ایک گلاس میں ایک چمر شہد اور آدھا لیمن نچوڑ کر نہار مو پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا جن ازرات کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو وہ روزانہ اکتاریس بدام کھا لیا کریں زیادہ ٹینچن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے حیث کے درد میں انار دانا کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں مہاں ہمیشہ رز کی تنگی رہتی ہے